جی بہت شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا اندھائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہنے کو تو جناب سپیکر کیا ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں بہت شکریہ مجھے موشنگوٹی سپیکر کے بارے ہیں اور پرزیڈنٹ صاحب کی اچھی بلی سپیچ کو اگنور کیا ہے جس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے اٹھائے گئے تھے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں ہو سکتے تھے تو جنابے والا میرے خیال میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کرنے کی اجازت دیں جو ہم کرتے رہے میں کوشش کروں گا کوئی تلخ باتیں نہ کروں ایسی باتیں نہ کروں جس سے کوئی تلخی بڑھے لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جنابے سپیکر جن کو نظر انداز نہ کیا جا سکتا ہے ابھی عاطف خان صاحب نے اس طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بولنے کی آدھت اب چھو دیں افریدی صاحب میں نے میرے بھائی میں تو گزارش کر رہا ہوں میں آپ کے اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں میں نے بیان کرنے شروع کیا آپ سے برداشت نہیں ہونے اس لیے آپ بہتر ہے آپ خموشی سے سنے آپ بہتر ہے آپ خموشی سے سنے آپ چیئر سے بات کریں آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیز بیٹھے بیٹھے نہیں بولیں میں تو پہلے ہی اب بس کریں اب آپ بس کریں ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کیا اور آپ کو پریشانی ہو گئی اس طرح آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہاؤس کو ڈسٹرپ نہیں کیا کریں اس عادت کو آپ چھوڑ دیں رولز آف پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں نہیں آپ چھوڑ جائیں خموش ہو کے بیٹھے جی ابھی دیکھیں میں ابھی گزارش کر رہا تھا جی جی آپ ان کو جواب نہیں دیں گے کہ میں کوئی تلخ بات نہ کروں لیکن ابھی میں نے بات شروع نہیں کی اب وہ چور کی داڑی میں تنکے کی مثال آپ نے سنی یہ چور کی داڑی میں شتیر ہیں تنکہ نہیں ہے یہ پورا پورا شتیر ہے ان کو پتہ ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگوی شروع میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں تکلیف نہ پنچاؤں اس لیے آپ آپ اپنی سپیچ کو فوکس کریں جنر کی بات کو مت کریں سب سے پہلا مسئلہ سب سے پہلا مسئلہ جو میں اپنے زلے کے حوالے سے اور اپنے صوبے کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گندوں کا مسئلہ اس کے بعد میں پریزیڈ شاہب کی سپیچ کے اوپر آؤں گا اور اس میں جنابی سپیکر میں چونکہ نیشنل فوگ سیکوریٹی کا منسٹر رہا ہوں بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو اس ایوان کو بھی پتا ہونے چاہیے اور ہم بلکہ ہم سب کو پاکستان کی عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کرائسز اس سے بڑی زیادتی جو آج کاشتکار کے ساتھ ہو رہی ہے اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب گندوں یہ پہلا موقع ہے تاریخ میں کہ پنجاب حقومت گندوں کا ایک دانہ نہیں خرید رہی اور اس کی جسٹیفیکیشن دیئے دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے اٹھا سستہ کرنا ہے اس لیے ہم گندوں نہیں خرید رہے تاکہ گندوں کا ریٹ نیچے آئے گا تو اٹھا سستہ ہوگا شاید یار پلیز زیرا خدا کے لیے یار کہتے ہو تمہاں بیٹ جاتا ہوں آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی سپیچ میں کریے گا آپ بیٹھے بیٹھے دسٹرپ کریں گے میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی اپنی سپیچ میں کریے گا پلیز یہ تو جناب سپیکر مانا جا سکتا ہے کہ شاید اٹھا دو چار روپے سستہ ہو گیا ہو زیادہ سستہ ہو گیا ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑی کتنا تناسب عبادی کا جو آج تباہ و برباد ہو رہا ہے گندوں کی کاش سے لے کر گندوں کی کٹائی تر جتنے بھی یہ زمیدار حضرات بیٹے ہوئے ہیں مجھے سندھ کی صورتحال کا نہیں پتا زیادہ زیادہ نہیں پتا لیکن پنجاب کی صورتحال سے چونکہ میں واقف ہوں میرے خیال میں یہ آج جو ریٹ کاشتخار کو مل رہا ہے اگلے سال آپ یہ توقع نہ رکھیں جناب سپیکر کے اس صوبے میں جو ایریا ہے وہ کس لیول تک ڈیکریز ہوگا ویٹ کی سوئنگ میں اچھی بھلی اچھا بھلا یہ ڈیکریز ہوگا اور میرے خیال میں آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور آج بھی گندم کی پرکورمنٹ شروع کر دینی چاہیے تاکہ کسان جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا سانس میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں جناب سپیکر دوزار تین دوزار چار میں ایک سروے ہوا تھا لینڈ ہولڈنگ کا اور اس سروے کے مطابق نائنٹی ٹو پرسنٹ کے قریب جو لینڈ ہولڈنگ تھی it was less than 12 اکرز i'm talking of 2003 2004 i'm not sure about that لیکن وہ less than 12 اکرز تھی اور آج پھر تقسیم درد تقسیم ہوتے ہوئے وہ پتہ نہیں کس لیول پہ چلی گئی ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بارہ اکڑ کا دس اکڑ کا چھ اکڑ کا کاشتکار کیا وہ سانس لینے کی پوزیشن میں ہوگا جو آج ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا دیکھیں گندم کب امپورٹ کی جاتی ہے جناب سپیکر گندم فیڈل گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتی گندم صوبے اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں ہر صوبہ اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں سندھ اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں پنجاب اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں کے پی کے بلوچستان اپنی ڈیمانڈ کہ جی یہ ہماری اس سال کی ضرورت ہے یہ ہماری پروڈکشن ہے یہ ہمارے پر سٹاکس مجود ہیں ہم اتنی گندم جو ہے وہ ہمیں دی جائے اور جب گندم ویٹ امپورٹ کی جاتی ہے تو it is directly supplied to the provinces and deficit areas اور ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو جنوبی پنجاب یا بھاول پوریا کوئی بھی آپ نام دے دیں جنابے والا یہ جنابے سپیکر یہ surplus areas ہیں ویٹ کے اور یہاں سے ویٹ جو ہے وہ deficit areas میں بھیجی جاتی ہے food department پنجاب کا اس کو control کرتا ہے جہاں جہاں deficit areas ہوتے ہیں وہاں وہاں سے demands آ جاتی ہیں لیکن یہ میری سمجھ سے یہ باہر ہوتا جا رہا ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی کیوں ہوئی کس کی permission سے ہوئی ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ کچھ inquiries بیٹھی ہیں commissions بیٹھے ہیں ان inquiry commissions کی report کیا آئی ہے کیا نہیں آئی یہ قبل از وقت ہے لیکن یہ this is the criminal negligence جہاں سے بھی ہوئی ہے یہ criminal negligence ہوئی ہے and they must be brought to book یہ ان کو ان کیا دیکھیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ کا کاشتکار بھوکا مرنے جا رہا ہے ایک چھے اکڑ کا کاشتکار آتھ اکڑ کا کاشتکار جس نے دوائی ذریعہ ویاد ادھار لینی ہے جس نے بیج ادھار لینے ہے جس نے فرٹیلائزر ادھار لینے ہے وہ آٹھ کی وہ middle man اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس پہ سونے پہ سواگا یہ ہے کہ خریدار کوئی نہیں انتالیس سور پر رقب یہ کس نے fix کی تھی یہ پنجاب گورنمنٹ نے fix کی تھی اور کچھ زیادہ لمبی چھوڑی نہیں یہ پرانی چلتی آ رہی تھی اور اسی کو انہوں نے continue کیا اور اس کے فوراں بعد they refused کہ جی نہیں جی ہمارے پاس تو ویڈ کے stocks موجود ہیں ہمارے گوڈاؤنز میں لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے وہ پہ ہم اس position میں نہیں ہے کہ ہم further weed جو ہے وہ procure کریں میں اس ایوان کے وساطت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میربانی کر کے اس کا یہ زیادتی بند کی جائے یہ ظلم بند کیا جائے اور پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر گندم کی procurement شروع کرے اس طریقے سے اگر اس کیونکہ جس حلقے سے میں ہوں جس حلقے کی نمائندگی میں کرتا ہوں وہ hundred percent rural area hundred percent rural area وہ اور میرے خیال میں میرا میرا اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر میں ان کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں مجبور ہو جاؤں گا سوچنے کے لیے کہ کیا میں صحیح جگہ پر بیٹھا ہوں کہ غلط جگہ پر بیٹھا ہوں اس لیے میری یہ گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ میر بانی کر کے یہ اس کو اس کو review کرے اور پنج گندم کی جو procurement ہے وہ شروع کرے اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جناب سپیکر بنگیریر صاحب چوب کرو میں تاڑیتے بھی آ رہے ہیں چوب کرو دو منٹ خلو جاؤ میں آ رہے ہیں تاڑیتے بھی نہیں نہیں شابس نہ من دو میں من پتہ ہمیں شابس کتھو لینی ہے دیکھنے لینی آپ دسٹرپ کرتے ہیں تو میں ٹائم اس کو دیکھنا جب یہ ڈسٹرپ کریں گے پھر میں ان کو چھیڑوں گا کیونکہ نہیں نہیں یہ ان کو ان سب کو جو پڑھانے لوگ ہیں نا میں جناب سپیکر اتنا جانتا ہوں اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو آپ کنٹینیو کریں یہ ڈسٹرپ کریں گے تو آپ یہ ڈسٹرپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا ٹائم بڑھے گا آپ ریپلائی نہ کریں اس کو بڑی تکلیف ہے بھاول پر یونیورسٹی کے وہ بھی دور کرتا ہوں ابھی دور کرتا ہوں ابھی ابھی ہاں ہاں ابھی دور کرتا ہوں تمہاری تکلیف نہیں پلیز آپ اس طرح ڈسٹرپ کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی دوں گے آپ اگر ڈسٹرپ کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی دوں گے آپ کروس چاک نہ کریں سینئر پارلیمنٹ ایریا نہیں کریں آپ بیٹھ جائے مجھے ہی کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ بیچ میں نہیں بولے نا بری بات ہے آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ بیٹھ جائیں جناب سپیکر بیٹھ جائیں سپرنگ نہیں فیل کریں سینئر جناب سپیکر یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی کرپشن کی باتیں ہوئیں اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی فلان جگہ پہ اس جگہ پہ اتنے عرب کا نقصان ہوا اس آدمی نے اتنے عرب کا مالی ہے اس اس جگہ پہ یہ ہوا لیکن تھوڑا سا اگر اپنے ہم گیرے بان میں جھانکے تھوڑا سا تو میرے خیال میں پاپ پنجاب کے لولے لنگڑے بیٹھے گنگے کو پوچھ لیں گے نا تو وہ آج بھی عثمان بزدار کو نہیں بھولا اگر آپ کے پی کے لنگڑے لولے گنگے بیٹھے کو پوچھ لیں گے تو وہ آج بھی محمود خان کو نہیں بھولا یہ کس کی چوائسز تھی یہ کس کی چوائسز تھی کس نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا کس نے محمود خان جیسے آدمی کو کے پی کے پر مسلط کیا یہ وہی آدمی ہے جو آج اڈیالا میں بیٹھا ہوگا اور بڑا انوسینٹ ہے he is very انوسینٹ انوسینٹ of the highest great وہ کہہ رہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے میرے سے زیادتی ہو رہی ہے اور پنجاب کو جسم دردی سے لٹا گیا پنجاب کے ساتھ جسم دردی کے ساتھ کھلوار ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا اور وہ حساب انشاءاللہ پنجاب کی عوام اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے یہ اس فیٹ تو پہنچیں گے یہ ان کی بھول ہے ابھی عاطف خان صاحب میرے لیے انتائی قابل احترام ہے وہ ابھی یہاں پر تقریب بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے میں سمجھتا ہوں لیکن انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں پڑنا جناب سمیکر لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی مجھے ایک واقعہ یاد آگیا اگر آپ اجازت دیں یہ چونکہ بجٹ پہ کورم پورا کروائی کرتے کروائے کرتے تھے جنرل فیض صاحب وہ بجٹ پہ کورم پورا ہوتا تھا تو ایک بجٹ پہ ادھر اسد کیسل صاحب نہیں پیٹھے ہوئے آمل ڈوگر شاہ پیٹھے ہوئے تھے یہ اس بات کی گواہی دیں گے ایک کھانا رکھا گیا پرائیم نیسٹر ہاؤس میں کہ صبح بجٹ کی اپروول ہونی ہے اور آج میں نے اس کو نور عالم you you were you were there i suppose please ان سے نہیں بات کریں نہیں وہ میں اس لیے میں دوئیے ڈھونٹ رہا ہوں اصر اصر کیسر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے ہم نے انکار کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل نہیں ہونا and there were there were legitimate reasons for that there were legitimate reasons for that پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے میں lighter note پہ ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں conclusion کی طرف بھی ذرا چلی جائے پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو invite کر لو تو ان کا بس خانہ پوری کر لو لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو خانے پہ میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے خانے پہ تو ہم چلے جائیں گے خانے پہ اگر وہ ہمیں لے گیا ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب is on record saying this کیونکہ کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس اس ہاؤس کا اس ہاؤس کا کورم سپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا جلاس کے دنوں میں not a senior ranking officer they all know it they all know it اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا criticize کرتے ہیں شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے ten percent غلطی ہماری ہے میں میں نے کا election لڑ رہا تھا دوزار اٹھارہ میں میں ہلفلڈ بتا رہا ہوں جناب سپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایز کو اٹھا اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا کس نے پھینکا ہے میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں میں آئی کر نیم دوز آفیسرز یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری ten percent غلطی تھی ان کی ہنڈرٹ پرسنٹ غلطی تھی یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ان بے ساکھیوں پر اقتدار میں آئے تھے اور یہ وجہ تھی کہ ساڑھے تین سال ڈلیور کرنے کی بجائے ایک ہیلتھ کارڈ کے علاوہ ایک ہیلتھ کارڈ کے علاوہ جس میں اتنا بڑا غبن ہوا کہ آج اس کی انکویریز ہو رہی ہیں اس موسیقی موسیقی